موسیقی 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 بوشرا ایک پہنٹرہ آپ نے براتلا سارے کام کی یہ گانے بھی گیا یہ بھی کیا ایکٹنگ بھی کی یہ سنجیدہ یہ سنجیدہ درامے لکھنا شروع کرتی عمرہ شروع runners میں تو بڑا حیرت زدہ ہوا اور میں پہلے تو ہم صried 왔eno اب کیا کرنگی میں نے ایک نہیں اب کیا کرونگی میں نے دیکھا تحریر بوشرا انساری تو وہاں سے میرے گھر میں سے کوئی گزر رہا تھا میں بلا ہاں سے رہا تھا کہلے کہ ایسی کیا بات ہوگی جو تم ہاثر ہو میں نے کہا تحریر بوشرا انساری یہ کیا ہوگی ہے بوشرا کو کیسے تجربت آپ اسے بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ بچور ہوتے ہیں آپ اپنے اندر تلاش کرتے ہیں ایسے تو تلاش جاری رکھنی چاہیے جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی ڈھوننے سے بہت کچھ مل گیا یہ کیا مطلب میں کوئی اٹھائی کی رہا ہوں میں مطلب یہ کہ اپنے اندر سو جو کچھ بھی ڈھونڈ رہا ہوں مجھے مل گیا بہر بارت ہے کہ کبھی کسی غلط چیز پڑی بھی ڈھا لی جیسے گانا اٹھا لیا کسی کا پڑھا تھا وہ اٹھانا نہیں چاہیے تھا لیکن بھارا بہر انجلت ہسا برداشت نہیں ہے خود گاتے ہیں میں دو آئی گانے تھی اصل میں میں دو شروعی گانے سے کیا تھا آپ کو ذرہ دیتے ہیں یہ احسان ہوا ہے ہم سب پہ کہ تم گانے میں ہٹ نہیں ہوئی اس لئے کہ مجھے اور بہت سے کام یاد آگے اور آپ کو گانا دے رہے یاد آیا لیکن لکھنے کا خیال یوں آیا کہ لکھنے کا مجھ میں تھا ٹیلنٹ ہمیشہ سے میں نے شاید اس طرف توجہ نہیں اچھا جو لکھا آپ نے بوشلہ جو جب آپ نے آنے دیکھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے وہ پورا اترا میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھا کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ریسپونس ملا جس کی مجھے امید نہیں تھی اور میں تھوڑی سی لیکن ایک ایک اتراز بھی ہوا وہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں برمالہ کہنا چاہتا ہوں وہ اتراز یہ ہوا کہ آپ نے جس سبجکٹ پہ ہاتھ ڈالا تھا وہ جس سبجکٹ کو آپ نے ہائلائٹ کیا تھا لوگوں کو اس بات پہ اتراز ہے کہ وہ سبجکٹ ہمارے مشرق میں اتنا زیادہ اس طرح سے نہیں آنا چاہیے نہیں نہیں میرے خالہ ایسا نہیں ہے ایک تو آپ عورت نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ وہ عورتوں کے مسائل پر ٹھپ لے اور دوسری ایک بہت ساری عورتوں نے اس کو مجھے تقریبا ہر تیسری عورت نہیں کہا کہ یہ میرا مسئلہ تھا دو عورتوں نے تو برائی کی نا نہیں 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 اور یہ اس لئے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے لکھا تھا وہ مسئلہ ہی ایسا تھا اور بہت سے مسائل ہمارے سامنے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ کر گزر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے یہ کیا کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں بہت کچھ اپنے مذہب کے اندر رہ کر اپنے معاشرے کی اقدار کے اندر رہ کر اور میں نے اس پلے میں تقریباً سبی پہلوں پر اس طرح سے کام کیا تھا کہ کسی کو بھی کسی پہلوں پر اتراز نہیں ہو سکا چاہے بھی تو ہر چیز کو میں نے غور کر کے لکھا تھا کہ شرعی طور پر بھی اس میں کسی کو کوئی اتراز دیتا ہے ایک بیوہ عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے اس کا ہمیں قانون بھی اجازت دیتا ہے اس کی اور ہمیں ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے اس میں کوئی برائی دیتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے میاں ٹیلیویجن کی پروڈیوسر ہیں آپ کے کام میں کتنا دخل دیتے ہیں کسی بتائیے کافی دیتے ہیں مطلب ایسے چیزوں میں جن میں کہ ان کا دخل بنتا ہے اور مثلا جیسے کی پلے میں نے کیا پہلا اور ان کی ساتھ ساتھ ہم دسکس کرتے رہے ان کی گایڈنس بھی تھی کیونکہ ان کا زیادہ تجربہ ہے وہ پلے لکھواتے بھی ہیں اور اچھے لکھے ہوئے پلے انہوں نے پڈیوس بھی کیے ہیں تو ایک نئے رائٹر کو کیسے گرووم کرنا ہے ان کو آتا ہے اچھا یہ ٹیلنٹ آپ کی بیٹیاں جو ہیں ان میں یہ ٹیلنٹ نہیں آیا میری بڑی بیٹی لکھتی ہے بہت اچھا در اصال میرے فادر آپ کو پتا ہے اور بڑی بہن بھی میری شورٹ سٹوری رائٹر ہے نیلم بشیر اور ایک پھپی بھی میری لکھتی ہے پرین آتف ایک بات بتائیں یہ کومیڈی کی بہت سارے رولز کی اگر میں پوچھوں گوشرا انساری آپ کو اپنا کون سا رول اچھا لگا مجھے کومیڈی میں بجلی ایک بات بتائیے کہ تیلیویشن پر انٹرٹینمنٹ میں کومیڈی میں آپ کو سب سے اچھا کون سا آٹس لگا علی اجاز صاحب بہت اچھے آرٹسٹ ہے بس ببیک آرہا میں تو سمجھ رہا تھا نہیں نہیں میں تو شروع گماہ پر آرہی تھی تو اب زر طریقے سے آتا ہے اب یہ توفے کا پہلے کہہ دیا ہے کہ بھی ملے گا بعد میں میں تو پہلے نام لینا سے نہیں نہ بتایا کہ کیا ہے اسی حساب سے میں فورا نام لیتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا کیا ملنا ہے تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب پھر وہی بات ہوتی کہ ہم لوگ ایک دوسری کی تاری سے کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے موین کی ریسمنٹ کوئی ہے نہیں ہمارے پاس مجبوری ہے کیا کریں آپ کوئی ہے نہیں موین اکھر نہیں موین اکھر نہیں موین اکھر نہیں موین اکھر نہیں یہ بھی دیپینڈ در تھا انسان کی اپنی مچورٹی پہ جب میں اس سے پہلے کبھی پروگرام دیکھتی تھی یا جیسے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اور مختلف دور تیلیویجن کے گزرے ہیں کومیڈی کے گزرے ہیں اس میں آپ کے فیورٹس بدلتے رہتے ہیں لیکن کچھ فیورٹس ایسے ہوتے ہیں کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو جم کے بیٹھی جاتے ہیں ٹی وی کی جڑوں میں تو پھر وہی مجبوری ہے کہ انہی کا نام لینا پڑتا ہے کیا کریں میں نے جو بھی بشرا کے بارے میں کہا میں اپنے الفاغ واپس لیتا ہوں میں نے کہا جوٹی تاریف کرنا تیلیویجن والے اسی بات کا تو چیک دیتے ہیں کہ ان کو بلائے جا رہا ہے ان کی عزت افضائی کیجئے بہرحال یہ دوسرا گول کیا میں تو آپ میری مہمان اس لیے میں آپ سے کچھ کہیں نہیں سکتا شکر اللہ کہ اگر پر تو بلاتے نہیں یہاں ہی بلا کے مہمان بنا لیے بشرا ایک بات بتائیے آپ ڈش دیکھتی ہیں یہ بڑی لے دے ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈش کے پروگرام اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کونسٹ چینل کے دیکھیں ڈش میں بہت سارے چینلز آتے ہیں اور اگر اپنی زبان کے چینلز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری زبان کے چینلز میں کانٹنٹ وائز یعنی جس میں پروگرام جن پروگرامز میں ہمارے لیے کچھ سننے دیکھنے کو سمجھنے کو ہوتا ہے اس میں ہمارے پروگرام ہی ماشاءاللہ سے اس قابل ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھا اور سمجھا جائے ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی کہ ہمارے ہاں کمپیرنگ لیول بھی بہت بہتر ہے برابر کے کسی ملک سے ہاں گلیمر بہت ہے وہاں آزادی بہت ہے اگر ہمارے پاس اتنی آزادی ہو ازہار کی آزادی کا مطلب آپسلیٹی سے بلک اس آزادی کی بات نہیں وہ تو ظاہر ایک سلسنسر ہمارے اپنے اندر بھی ہے اب آپ کا دل چاہے گا تو آپ نکر پہنے گے نہیں چاہے گا تو نہیں پہنے گے یہاں آپ کو کوئی منہ تو نہیں کر رہا آپ پہنے گے ہمارے یہاں پر جب بھی سنسر سے چھوٹ ہوتی ہے تو ہم سنسر کا مطلب سنسر سے فریڈم آف سپیچ کو ہم بدتمیزی کی حد تک لے جاتے ہیں تو آپ سمجھتی ہے کہ یہ مناسب ہے کہ فریڈم دے دیا جائے جس کی جو دل چاہے بولے اس معاشرے میں ایسا چل سکتا یہ ایسا ہو نہیں سکتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سنسر ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ ہے لیکن سنسر شپ صرف کپڑوں پہننے پر نہیں ہونی چاہیے اخلاقی سنسر شپ جو کہ ہمارے اندر موجود ہے اور ہمارے اندر تو اتنی زیادہ ہے ٹیلیویجن میں کام کرنے والوں میں کہ ہم تو گھر میں بھی بات کرتے ہوئے دو دفعہ سوچتے ہیں اس لفظ کے دو مطلب تو نہیں ہوں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا ہے اس سے آگے آپ کہاں جانا چاہتی ہیں اس سے آگے ترقی کے اور کیا منازل ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ہے بہت اچیومنٹس ہیں مطلب اللہ کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کی محبت سے میرے خواہل ہے یہ کوئی اتنی بڑی میراج بھی نہیں ہے کہ میں اس پر بہت زیادہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤں لیکن میرے لیے یہ کافی ہے اللہ کا شکے خنات پسند ہے خنات پسند ہونا چی بات ہے خنات پسند ہونا چی بات ہے آپ یہی پہ موجود رہی ہے آپ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے خاکہ دیکھواتے ہیں اچھا اس میں آپ ہوں گے نا اچھا 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 اچھا